ناظرین جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو روس ہے اس نے یوکرین کی ان فیکٹریز کے اوپر یا ان جگہوں کے اوپر حملہ کیا ہے جہاں سے ان کی مدد آ رہی تھی ایک تو جس طرح ان کا کہ ایر ڈیفینس سسٹم تباہ کر دیا جہاز تباہ کر دیئے ایر فورس کو تباہ کر دیا اب ضروری یہ ہے کہ وہ فیکٹریز جو اسلحہ بناتی ہیں جو جہاز بناتی ہیں جہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے اگر اس سپورٹ کو کٹ دیا جائے تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ یوکرین کے پاس کوئی اختیار نہیں دے گا تو آج روس نے عملی طور پر یہ کام کیا ہے اور اس کے بعد مزید انہوں نے آج بتایا ہے کہ ڈونیسک کے اندر جو کچھ کیا گیا ہے یوکرین نے جو حملہ کیا ہے کلسٹر وموں کا انہوں نے الزام لگایا ان کے اس کے بدلے کے اندر بھی ہم کچھ ایسی ہی کارروائیوں کرنے جارہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر پیوٹن نے ہی کہا ہے کہ یورپ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے اور میں نے آپ کو آج دن میں بتا دیا تھا کہ جناب جنگ کی سپیڈ بڑھانے کی باتیں ہیں پیس بڑھانے کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں تو آج انہوں نے بڑے شہروں کے اوپر قبضہ کرنے کی بات کیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب ہر چیز کو بھول کے جو بڑے شہر ہیں ان کو کابو کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے نیٹو کو اپنی جان کی پڑ گئی ہے اور ایکسٹر آرڈنری اجلاس جو ہے وہ بلالیا گیا ہے اور اس اجلاس کو لے کے اب جناب کیا فیصلے ہونے ہیں ٹرکی والے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور نیٹو کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے یہ امپورٹنٹ خبر ہمارے پاس ہے ایک اور خبر آپ کو بتائیں تو آج پھر چونکہ اسرائیل کا رول بہت امپورٹنٹ ہے ساری صورتحال کے دوران مذاکرات آج بھی ہوئے مذاکرات کل بھی ہوں گے تو ان مذاکرات کو لے کے جو اسرائیل کے وزیر آزم ہیں انہوں نے آج پھوٹنٹ سے رابطہ کیا ہے اور اس سلسلے میں کریمل نے ایک باقاعدہ بیان بھی جاری کر دیا میں آپ کو ایک اور خبر دوں گا وہ خبر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب تنازہ کسی جگہ میں بڑھتا ہے تو وہاں پہ پیس کیپنگ مشن یو این کا بھیجا جاتا ہے جس میں مختلف ممالک کی افواج ہیں پاکستان کی فوج بھی ہوتی ہے بنگلہ دیش انڈیا بھی ہوتے ہیں تو ایک پیس کیپنگ مشن تاکہ لڑائی جو ہے اس کو تو اب یوکرین کو لے کے وہ باتیں ہو رہی ہیں روس نے اس کے اوپر شٹ اپ کال دی ہے یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہے تو ہمارا چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے جناب میں آپ کو جو سب سے ٹاپ سٹوری کے طور پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیف کے علاقے کے اندر اس کے ویسٹرن پارٹ جو شہر کا ہے وہاں پہ آج حملہ کیا اس حملے کے اندر کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں لیکن ہلاکتوں سے بڑھ کے جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے ذرا آپ ہیڈلائن دیکھی پھر اگلی بات بتاتا ہوں آپ کو یہ ایک جہاز بنانے والی فیکٹری تھی جہاں پہ حملہ کیا گیا ہے دو لوگ کی جان گئی ہے فیکٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ شولے اور دھماکے سارا کچھ جو اینی شاہدین ہیں انہوں نے بتایا لیکن جو یوکرینی حکومت ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ جناب یہ ایک کارگو جو جہاز ہوتے ہیں یا جو پیسنجر ائرکرافٹ ہے اس کی بنانے والی فیکٹری تھی یہ یوکرین کا بتانا ہے رشیہ کہہ رہا ہے یہ بات نہیں ہے وہاں پہ جو ملٹری ائرکرافٹ ہے وہ تیار ہو رہا تھا کیونکہ شاید پہلے یہ کارگو ہو بھی تو ابھی جنگ کے دوران اس کو ملٹری پرپس کے لیے استعمال کیا جارہا تھا اس لیے اس کو تباہ کرنا یا اس کو روکنا بہت ضروری تھا تو ہم نے اس کو اٹیک کیا ہے اس کے علاوہ ڈینیسک کے اندر کارروائی ہوئی ہے یہ وہ علاقہ ہے جو اس اندر ہوسٹ کنٹرول کر رہا ہے اور وہ جس کو خود مختار علاقے آپ کہہ سکتے ہیں یا جو یوکرین سے پہلے سے الگ ہونا چاہتے ہیں اس کے جواب میں آج جو ریشن ڈیفنس منسٹری ہے اس نے باقاعدہ یہ بیان جاری کیا ہے ایک تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کیف کے اندر دال حکومت کے اندر اس فیکٹری کو ائرکرافٹ فیکٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ریشیا نے کہا ہے کہ ان کی جتنی آمس فیکٹری ہیں جہاں سے یہ ویپنز تیار کر رہے ہیں رائفلز تیار ہو رہی ہیں دیگر اصلیہ تیار ہو رہا ہے ہمارا ٹارگٹ ہی اب وہ فیکٹریز ہیں ہم ان فیکٹریز کو اپر حملہ کر کے ان کو تباہ کرنے جا رہے ہیں جس سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ سمپل سی ایک بات ہے ہر وہ جگہ جہاں سے ان کو مدد ملتی ہو جہاں سے ان کو کس سپورٹ ملتی ہو اس کو وہ مکمل طور پر تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں صرف تباہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اب تک اگر آپ کو سٹیٹیجی نظر آئی ہو تو جو امپورٹنٹ شہر ہیں اوڈیسا ہو گیا خارکیف ہو گیا خیرسان ہو گیا ان شہروں کے اوپر کہیں کہ قبضہ ہے کہیں پہ گھراؤ کیا ہے ماریو پول ہو گیا لیکن بڑے شہر کی طرف ابھی فوج جاتی ہے حملہ کرتی ہے بمباری کرتی ہے قبضے کی طرف نہیں جاتے لیکن آج پہلی بار پیوٹن نے کہا ہے کہ ہم بڑے شہروں کی طرف جا رہے ہیں اب اس کا الزام بھی وہ یورپ کے اوپر لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی جو ہم تو صرف یہ خیال کر رہے تھے کیونکہ وہ ایک پاپولیشن والا علاقہ ہے آبادی بہت زیادہ ہے اس لیے تھوڑا سا چیزوں کا خیال کر رہے ہیں لیکن یورپ والوں نے اس قسم کے بیانات دے کے ہمیں مجبور کر دیا ہے اور اب ہم ان شہروں کی طرف جا رہے ہیں پیوٹن کے مطابق ان شہروں کے اوپر فوج کو قبضے کا حکم دے دیا گیا ہے لیکن ظاہری بات ہے لڑائی ہوگی بمباری ہوگی گولہ باری ہوگی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر جانی نقصان ہوا تو اس جانی نقصان کے جو ذمہ دار ہے وہ یورپ ہوگا نیٹو ہوگا ہم نہیں ہوں گے تو آنے والے چند دنوں چند گھنٹوں کے اندر جو ہے جس طرح میں نے آپ کو آج بتایا تھا شہروں کو لے کے کہ وہاں پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں تو اب جتنے کیف کو لے کے اور دیگر شہروں کو لے کے آپ کو کاروائیاں ہوتی نظر آئیں گی تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ پیوٹر نے اس سلسلے میں خود سے اپنی فوج کو حکم دیا ہے لیکن اس سارے حکم کے باوجود نیٹو والوں کی جان کے اوپر بنی ہوئے نیٹو کے اجلاس پہلے ہو چکے ہیں اور ان اجلاسوں سے کچھ نکلا نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یوکرین والے بہت مایوس بھی ہیں پریشان بھی ہیں وہ کہتا ہے جی اگلے پندرہ سال بھی ہمیں یہ میمبرشپ نہیں دیں گے لیکن اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو ٹرکیس ڈیفنس منسٹر ہیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نیٹو ٹو ہولڈ ایکسٹر آرڈنری میٹنگ آن یوکرین ایک غیر معمولی جو اجلاس ہے یوکرین کو لے کے وہ نیٹو ہولڈ کرنے جا رہا ہے اور یہ اجلاس جو ہے برسلز کے اندر جو نیٹو کا دارل حکومت ہے بدھ کے روز ہوگا اور اب اس سلسل میں بدھ کا روز بڑا امپورٹن ہے ایک نیٹو کا اجلاس ہوگا دوسرا جو یوئیس کانگریس ہے اس کے ساتھ زلنسل کی خطاب کریں گے وہ تو ورچول ہوگا لیکن یہ ان پرسن ہوگا اور بتایا یہ گیا ہے کہ جو نیٹو ممالک ہیں جو تیس ممالک کے اتحاد ہیں ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ ملیں گے اور ڈیفنس منسٹر ظاہری بات ہے کس بات کے پر گوھر کریں گے نو فلائی زون کے پر گوھر کریں گے یوکرین کے لئے ڈیمانڈ سے اس کے پر بات کریں گے خاص کر ویپنز کو لے کے اور تیسر نمبر کے پر کیا اس کو ممبرشپ دینی ہے وہ ابھی قریب قریب کوئی نظر نہیں آ رہا ایک بات میں آپ کو بتاؤں فن لینڈ کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ مور دن سکسی پرشنٹ جو پابولیشن ہے اس تک سروے کے اندر بتایا ہے کہ اگر یوکرین کا انجام دیکھیں تو ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ نیٹو کو جوائن کرنا چاہیے تو یہ ساری باتیں وہاں پہ ہوں گی اب اس چیز سے ہٹ کے میں آپ کو ایک اور ڈیویلپمنٹ کے متعلق آج کی بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں رشیہ اور یوکرین کے اور آج بھی ہوئے وہ ٹیکنیکل پوز آ گیا جی صبح تک کے لیے اب دیکھیں کہ وہ مذاکرات کب شروع ہوتے ہیں لیکن اس دوران ایک ملک اسرائیل سر توڑ کوششیں کر رہا ہے کہ ان کے ذریعے کوئی باتچیت ہو جائے کوئی مسئلہ کا حل نکل آئے کوئی سیز فائر ہو جائے آج بھی یوکرینی حکام کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیز فائر ہماری پہلی آپشن ہے پہلی ترجیح ہے اس چیز کو لے کے بتایا گیا ہے کہ جو اسرائیل کے وزیراعظم ہیں آج انہوں نے پیوٹن سے رابطہ کیا ہے اور کریملن کے مطابق یہ رابطہ اسرائیل کی ریکویسٹ کے اوپر ہوا ہے اور دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں پیوٹن اور نفتالی بینٹ ان کے درمیان آج بھی گفتگو ہوئی ہے لیکن اس گفتگو سے بھی آؤٹ کم کوئی نہیں آیا کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید دبار ڈال رہا ہے اسرائیل یوکرین کے اوپر کہ آپ ان کی باتیں مانیں اس کے بعد خبریں آئی تھی کہ کیا جو امریکنز نے اور یورپی یونین نے پابنیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اسرائیل ان پابنیوں کو مانے گا جس کی بنیاد کے اوپر اب اسرائیل نے کہا ہے کہ ان پابنیوں کو ہم آنر کریں گے یعنی ہم پابنیوں کے ساتھ ہیں لیکن دوسرے ان کے اوپر وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی حل نکل ہے اور آخر میں میں جو آپ کو بتاؤں گا جس طرح بہت سارے ممالک کے اندر جب تنازہ ہوتا ہے تو وہاں پہ یون کی فوج تائیونات کر دی جاتی ہے لیکن وہ کمزور ملک ہوتے ہیں وہ ایسے ملک ہوتے ہیں جہاں کمزور ملکوں کی درمین تنازہ ہے مالی کے اندر ہو گیا کسی اور سومالیا اس کے علاوہ سودان میں مثالیں دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی جگہ نہ ہو کسی جگہ پہ ہو لیکن جب بڑے ممالک کی بات آتی ہے وہاں پہ یون کی بھی بحث کی بات نہیں ہوتی حالانکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ یون سیکیوریٹی کاؤنسل نے کیا کر لیا کچھ بھی نہیں کیا حتیٰ کہ وہ تو تو قرارداد بھی ٹیبل نہیں ہونے دیتے ویٹو کر دیتے اب یہاں پہ خبر یہ آئی کہ یون پیس کیپنگ میشن جو ہے اس کو تیونات کر دیا جائے یہاں پہ یوکرین کے اندر لیکن رسیہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے وہ نیٹو کی بنیاد کو پر اتنی لڑائی کر رہا ہے تو کیا وہ یون کی فورس کو یہاں پہ کر رہے تو خبر ذرا سن لیجئے وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کے خیال میں یہ جو آپ دستے یون کی بھیجنا چاہتے ہیں امن کے دستے امن فوج کے نام کے اوپر اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہاں پہ اگر فوج ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا یون کے دستوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں لیکن دنیا یہ سمجھ رہی ایک شہر وہ سیز فائر کرنے چاہتے ہیں انہیں سیز فائر کی اب ضرورت نہیں ہے وہ تو جنگ جیتنا چاہتے ہیں وہ پورے یوکرین کے اوپر قبضہ کرنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو شہروں کے حوالے سے انہوں نے حکم دے دیا ہے اسی وجہ سے یہ جو نیٹو کی میٹنگ ہے اور سارا کچھ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اب وہ تھوڑا سا اس کے پیس کو بڑھانے جا رہے ہیں یہ اب تک کی اپ ڈیٹس تھی مجھے عمر دراز گندر کو فیس بک پیوٹر انسٹرگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کے سماعتوں کے بہت شکریہ آپ کے ساکتے ہیں